بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس کوٹ آرڈر ہے یہ ملک اجازد عاصف صاحب کا جاج ہیں اینٹی تیرن سکوٹ لابل پنڈی کے اس پر بعضے طور پر میرا نام دکھا ہوا ہے آج کی جازد نامہ تھا پر یہاں پہ ایک جیل سپرٹنڈنڈ ہے جو کہ اپنے آپ کو عدالت سے بالتر سمجھتا ہے اس کا نام ہے اصل بڑائج یہ تقریباً چھٹی ساتویں بار ہے میں ادھر آ رہا ہوں میں صرف ایک ملکات ہوئی ہے اور آج بھی انہوں نے نہیں کرنے دی گو کہ میرے لیڈر میرے قائد بدیناظم عمران خان صاحب بارہ بار کہتے تھے کہ ہماری یوک کو اندر بیڈیو میں نے گلتو شنید کرنی ہے بات کرنی ہے پارٹی معاملات کے حوالے سے پارٹی اشیوز کے حوالے سے پر انہوں نے نہیں کی انشاءاللہ تعالی رب العزت نے موقع دیا تو پہلی اپریل کو فامی اسیمیلی کا اجلاعات ہے اور ہم لوگ یہ بزنس فامی اسیمیلی کے فلوٹیں اٹھائیں گے اور حکومت کو باور کرائیں گے اور ان کو پتہ لگے گا یہ سو کال جو حکومت جو جالی منڈیٹ کے ساتھ بنی ہے قوم سنتالیس کے اوپ جو جالی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز اور جالی وزیر اعظم جو بیٹھا ہوئے شاہب آشری ان کو یہ چیز باور کرائیں گے اور جو یہ انٹیریئر منسٹر ہے جو کہ جالی قسم پہ یہاں پہ نومنیٹ ہو کے آیا ہوئے جس کے پاس منڈیٹ کچھ نہیں ہے جو پی سی بی میں ابھی گیا ہوئے جو کرپٹ انسان ہیں یہ لوگ مسلمی قلوم کی حکومت دیکھیں پجاب میں ایجسل کالیج کے پرنسپل نے سید بابر علی صاحب نے اس کیفہ دے دیا ان کی کرپشن کے الزامات ابھی سے آنا شروع ہوگے آپ دیکھیں گے یہ حکومت نہیں چل سکتی ہے یہ بساکیوں والی حکومت ہے یہ پورٹی سیون پورٹی سیون پورٹی سنٹالیس کی بساکیوں نے نہیں دیئے اور انشاء اللہ تعالی اسی اڈیانہ جیل سے اس ملک کی محبوب ترین شخصیت وزیرعظم عمران خان انشاء اللہ تعالی مار آئیں گے وزیرعظم پاکستان بنے گی مجھ سے زیادہ محبت ہوگی کیونکہ پورٹ اپنا ہاؤس پہ ان کو زیادہ ٹاپ ٹائنگ موجود دے رہے ہیں تباہ کے ٹاپ ٹائنگ دے رہے ہیں اور میں ان میں سے کسی کو وزیرعظم کو یا وزیرعظم کو جالی وزیرعظم کو داخلہ کو میں کھاؤں گا نہیں کم از کم یہ میری یعنی ہے یہ دو سکسیات جو ہے وہ ہماری حکومت کی زمانت ہے ایک عورت زیرعظم صاحب جو کوزیر خزانہ اور ایک جو ہے یہ ہماری حکومت کی زمانت ہے کیا کہیں گے رانہ سنا کو سب سے پہلے اس کے خلاف جو چارجز تھے وہ ڈرگ چارجز تھے تو ڈائریکٹر جنرل انٹی نارکوٹکس خورس جو کہ اس وقت میں حاضر سرویس میجر جنرل تھے یا تو ان کو سامنے آکے ان سے کہیں کہ جی وہ معافی مانگے کہ ان کے خلاف وہ چارجز غلط تھے یا موجودہ جو انٹی نارکوٹکس کے ڈائریکٹر جنرل صاحب ہیں وہ انویسٹیگیٹ کریں اور رانہ سنا کو کلین چیک دیں جب تک وہ نہیں ہوتا تو سارے کے خاتوں میں رانہ سنا وہی ہوگا جس کی اوپر وہ چارجز جنرل میری کسی سے نہیں میں وہاں پہ گیٹ پہ میں کھڑا رہا اور اسد بڑائچ ایک بزدل اور ایک کرپ ترین جیل سپریٹنڈنٹ ہے اور اس کو ہم لوگ سمن کریں گے اور وہ ماتحت ہے انسپیکٹر جنرل جیلز خانہ جات گورنمنٹ آف پنجاب کے وہ ماتحت ہے ہوم منسٹر جو پنجاب گورنمنٹ کا ہے جو اور یہ ٹاؤٹ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا جو ان کا سیاسی سیٹ اپ ہے اور جو نام نیہاد اور جو پوم پورٹی سیون پہ بنی ہیں جو پکٹیشس سی ایم مریم نواز ان کے یہ سارے آگے کرنے ہیں ان کو ہم لوگ نہیں مانتے اس نظام کو ان لوگ نہیں مانتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ وزیراعظم عمران خان صاحب سے بھی خائف ہیں اور ان لوگوں سے خائف ہیں جو کہ سچ کچھ سچ کہتے ہیں اور چھوٹ چھوٹ جاتے ہیں اور نرے تکبیر رہا کریں